یہ تین چیزیں عبادتوں کے ارکان ہیں محبت خوف اور امید خصوصاً محبت اور اللہ سے ثواب کی امید یہ وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے اندر خاص طور پر عبادتوں میں لذت اور شوق پیدا کراتے ہیں لذت اور شوق پیدا ہوتا ہے اللہ سے مناجات کرتے ہوئے نیکیاں کرتے ہوئے مسکین کو کھلاتے ہوئے خیر خیرات کے کام کرتے ہوئے کسی کو خوشی پہنچاتے ہوئے کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی اس کا بڑا ہی عجر و ثواب قیامت کے دن رکھا ہے انسان اس میں بڑی لذت محسوس کرتا ہے اسے بڑی لذت محسوس ہوتی ہے تو محسوس حاضرین ذا قطعم الایمان من رضی باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ و رسولہ نبیہ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی مخاز ایمان کا مزہ وہ یقیناً پا لیتا ہے چک لیتا ہے جو اللہ کو بطور رب پسند کر لے اسلام کو بطور دین قبول کر لے محمد علیہ السلام کو بطور نبی اور رسول مان کر کے چلے اس کی زندگی کا اشیوہ بن جائے کہ کرے تو اللہ کی خاطر کرے محمد نبیہ کریم علیہ السلام کے طریقے پر کرے اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر کرے ذا قطام الایمان ایمان کی لذت ایمان کی مٹھاس ایمان کا مزہ وہ چک لیتا ہے تو معزیز حاضرین عبادتیں اپنی اندر بڑی لذتیں رکھتی ہیں